اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اسی لیے ہم ساری کی ساری نماز جو ہے اس کو آج انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے دیکھیں نماز کی ابتداء میں آپ کی نیت ہوتی ہے لیکن نیت کا زبان سے ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے نیت کا مقام دل ہے اگر آپ نے دل میں یہ نیت کی بھی ہے کہ میں زہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو نیت ہو گئی آپ کو زبان سے اردو میں نیت بولنے کی حاجت نہیں ہے ضروری نہیں ہے وقت ہے بولنا چاہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ذہن بن جائے تو بول لیں لیکن وہ کوئی ضروری جز نہیں ہے نماز کا تو آپ نے اللہ اکبر کہا اللہ کی کبریائی بیان کرمائی کہ اللہ اکبر ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ باننے کے بعد سنا پڑھیں سنا پڑھتے ہیں آپ جس میں الفاظ کو جس طرح ہوتے ہیں کہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَٰہَ غَيْرُكَ اب ان الفاظ کا معنی کیا ہے سبحانک پاک ہے تو سبحان کا مطلب پاک ہوتا ہے اور کا کے اوپر جو زبر آتا ہے اس کا مطلب تو سبحانک پاک ہے کون اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں آپ پھر کہتے ہیں آپ اللہم اے اللہ وَبِحَمْدِكَ میں تیری حمد کرتا ہوں اور وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور نام برکت والا ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے یعنی کہ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ تیرا نام برکت والا ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ اور تیری شان بہت بلند ہے وَلَا إِلَاهَ غَيْرُكَا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو بالکل نماز کے آغاز میں آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اس کی آپ نے عظمت بیان کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مرتود سے یعنی اللہ تو مجھے شیطان کے فتنے سے بچا اس نیک کام میں میں آیا ہوں تو شیطان باہر سے اگر حملہ کرے تو میں اس کے حملوں سے بچ سکوں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے یعنی آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں اور غیر سے اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں اس کی مہربانی اور اس کے کرم کو بیان کر رہے ہیں پھر آپ سورة الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے جو بہت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدین الصراط المستقیم تو اے ہمارے رب ہم کو سیدھا راستہ چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا جن پر تُو نے انعامات کی بارش کی اور باری تعالی غیر المغضوب علیہم والا الضالین ان کا راستہ نہیں جن پر تُو غزبناک ہوا اور جو اپنے راستے سے بہکے ہوئے تھے آمین اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرما یا میری اس دعا کو قبول فرما بہت ہی خوبصورت پیاری سی دعا ہے اگر آپ غور کریں سورہ فاتحہ جس میں آپ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اس خیال کو اپنے ذہن میں آپ اجاگر بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ایمفیسائز بھی کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نے مر کے اٹھنا ہے اور اس دن میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے تو میرے لئے بہتر یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ یہیں ٹھیک کر لو اور اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجہی سے مدد چاہتے ہیں تو غیر سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم غیر اللہ کے آگے نہ جھکتے ہیں نہ سر رکھتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں کو جہلا ہوتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی کا کہہ کر وہ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں یہ منع ہے حرام ہے خیر تو یہ سارا سورہ فاتحہ بیان کرنے کے بعد آپ قرآن کریم میں سے کوئی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں اس کے بعد جب آپ سورہ مبارکہ تلاوت کر چکے تو پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر کیونکہ ابھی آپ نے رکو میں جانا ہے تو رکو میں جانے سے پہلے آپ نے کیا کہا اللہ اکبر کہ اللہ بہت بڑا ہے اکبر ہے موالغے کا سیغہ ہے پھر آپ رکو میں جب چلے گئے تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان پاک ہے ربی المیرا رب میرا پروردگار العظیم جو بہت بڑی عظمت والا یعنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا پھر آپ جب یہ تین دفعہ کہہ چکتے ہیں تو پھر آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں رائٹ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے سمع کا مطلب ہوتا ہے کہ سن لیا کس نے اللہ نے کس کو سنا لمن حمیدہ اس کو جس نے اللہ کی تعریف کی یعنی اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی پھر آپ کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد رب کہتے ہیں پروردگار کو نا کا جو اضافہ ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے اے ہمارے رب ربنا لک الحمد اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار سب کی سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں مانا اللہ اکبر کا وہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں پھر جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلا سبحان کا مانا کہ پاک ہے ربی میرا رب الاعلا جو بہت بلند ہے رکو میں کیا پڑھا تھا سبحان ربی العظیم میرا پروردگار پاک پروردگار میرا بڑی عظمت والا ہے وہاں اس کی عظمت بیان کی تھی جب رکو میں گئے تھے اور سجدے میں آپ نے کیا وہ بہت بلند ہے وہ بہت بلند ہے ربی الاعلا اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر باقی تمام پروسس وہی ہے اب آ جاتے ہیں اتحیات یعنی تشہد کی طرف جس میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں اب اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھتے ہیں اب آئیے اب اس کا ہم ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جب آپ نے پڑھا نا اتحیات اتحیات للہ والصلاوات والطیبات ہر قسم کی عبادت چاہے بدنی ہو یا مالی ہو ہر قسم کی عبادت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اور سب کی سب پاکیزگیاں کس کے لیے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے السلام علیکہ ایہا النبی سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں وبرکاتہو اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں اور السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علینا سلامتی ہو ہم پر وعلا اور کن پر عباد اللہ اللہ کے ان بندوں پر جو الصالحین جو نیک بندے ہیں یہ سب پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے وَأَشْهَدُوا النَّا اور میں گواہی دیتا ہوں بِالتحقیقِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ درود شریف پڑھنے کا ہے درود شریف اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں آپ اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ رحمت نازل فرماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَا بَمَانِهِ عَوْرُ عَلَى آلِ محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کما صلیتا کہ جیسے کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی عَلَى 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 ع اللہ برکت نازل فرمائے پہلے آپ نے رحمت نازل فرمائے کہا تھا اللہم صلی علی محمد اب آپ پڑھیں اللہم بارک علی محمد کہ اے اللہ برکت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا اور کس پر آل محمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر کما بارکتا جیسا کہ برکت نازل فرمائے علا تونے کس پر ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آلی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر انکا حمید مجید بے شک تیری ہی ذات ہے جو بزرگی کے لائق ہے تعریف کے لائق ہے اچھا اس کے بعد جو دعا ایک پڑھی جاتی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں دعا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یعنی یہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت بڑی پیاری دعا ہے کہ رب جعلنی اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ مقیم الصلاة کے نماز کو قائم کرنے والا نماز کی پابندی کرنے والا مجھے بنا دے ومن ذریعتی اور میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا ہماری دعا کو قبول فرما ربنا اغفر لی اے میرے رب اے ہمارے رب تو مجھے معاف کر دے تو مجھے بخش دے ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے ولی المؤمنین اور تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے یو ویقوم الحساب اس دن جب کہ تو حساب لے گا یعنی قیامت کے دن کتنی خوبصورت دعا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے پھر آپ جب نماز کی اختتام پر پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام سلامتی ہو سلام ہو علیکم تم پر ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت تو یہ ترجمہ ہے ان الفاظ کا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اب سورہ فاتحہ کے بعد جس سورہ مبارکہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ قرآن کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں یا کسی سورت کی تین آیتیں پڑھتے ہیں تو اب جو بھی آپ پڑھتے ہیں ان کے ترجموں کو آپ دیکھنا شروع کر دیں پہلے تو آپ چھوٹی چھوٹی سورتیں ان کے ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں پھر ان کو جب نماز میں پڑھیں ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ قل ہو اللہ احد کہیے کہ اللہ عز و جل ایک ہے تو اس طرح آپ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی تو بس یہ چھوٹی سی بات تھی جو آپ کو سمجھانی تھی امید کرتا ہوں کہ اس دس بارہ پندرہ منٹ جو بھی اس کی لنٹ ہو اس میں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہو کہ چھوٹی سی سورہ بعض دفعہ علماء کرام جب نماز اردو میں سکھا رہے ہوتے تو اکثر قل هو اللہ احد یہ آپ کو اگزیمپل کے طور پر سمجھا دیتے ہیں کہ فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو جنہ ہے ولم یولد نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ خود باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی جوڑ نہیں اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں اس کو بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ لا مثل لہو ولا مثال لہو لا نذیر لہو ولا شبیح لہو یہ نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کوئی نذیر ہے نہ اس کی کوئی شبیح ہے وہی ایک ہے وہی اگانہ وہی اقتہ اسے کون دیکھ سکتا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہو تو بہرحال آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ محنت کیسی لگی اور آپ کو نماز سمجھنے میں اس سے مدد ملی یا نہیں ملی یا اس کو سن کے پھر آپ نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آکے بھی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اگین مشق کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ فضل و کرم سے فائدہ ہوگا اللہ سبحانہ محمد و آل محمد صلی اللہ و آل و سلام Don't forget to like share comment and subscribe to Sayyah Saad Qadri